اویس آج آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ کیا کچھ ہوا ہے یہ جو سری لنکا اور بھارت کے میچ میں یہ ایسا میچ ہے جو کہ دو منٹ میں ختم ہو سکتا ہے تفسرے میں بھی بڑی خیرانگی کی بات تھی کہ اگر ہم بات کر رہے تھے کہ دونوں بیسٹ ٹیمز اس وقت سکارڈ کے اندر فائنلز کھیل رہی ہیں انفرچنیٹ تھا کہ پاکستان فائنلز تک نہ پہن سکا لیکن سری لنکا یہ وہی ٹیم ہے جس نے پاکستان کو ٹف ٹائم دیا تھا آپ کو پتا ہے کہ دو تین بیچ میں پارٹنرشپس اچھی لگی تھی بڑا عجیب سا ایک میچ تھا مجھے میں آپ سے آفیر بھی بات کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ یار دو سو سوا دو سکار ہوگا تو شاید انڈیا جہاں سے وہ چیز کرنے میں مشکلات ہوں کیونکہ سپن بالنگ آپشن بڑی تگڑی ہے سری لنکا کی لیکن سیراج کو دات دینی پڑے گی جس طرح سے سیراج نے ان سونگ این آت سونگ جو ایک پراپر اپنا سونگ فاس بولر آپ کو نظر آتا ہے کہ بڑا کنٹرول بھی تھا آج انہوں نے ڈینٹ پہنچایا پندرہ پہ اگر اس ان کے چھے کھلاڑی آؤٹ تھے وہ بڑا بڑا ایک شوق تھا میرے لیکن ہم بات آج پاکستان ٹیم کی تو کرتے ہی کرتے ہیں لیکن سری لنکا کے لیے میں کرنا چاہوں گا کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ سری لنکن ٹیم سری لنکن کنڈیشنز بہت تف ہوتی ہے خاص کر کہ کلومبو بڑا ایک اچھا ہنٹنگ گراؤنڈ رہا ہے سری لنکا کے لیے لیکن جس طریقے کی پرفارمنس ان کی اس میچ کے اندر رہی ہے تو ورلڈ کپ کے لیے سری لنکا کو لٹرلی خاص کر کے اپنے بالنگ یونٹ کے اوپر بیٹنگ یونٹ پہ بھی یہاں تک کہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ کس پیٹنگ یونٹ سے جائیں گے یا اپنے کسال کو بیچ میں لے کے آپ کو یاد ہے کہ پھر سب سے بڑا ایک ایشیو ہوا تھا ان کا جنس ہے اتری مانے جو سپنر ہیں اپنا وہ کھیل نہیں رہے تسکانہ سوری وہ کھیل نہیں رہے تھے وہ ڈراؤپ ہوئی تھے سکارٹ سے فائنل میں لیکن جس طریقے کی بیٹنگ پرفارمنس تھی ان کی وہ بھی آپ اتنی بری طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں ان جیسے ویکٹس کے اوپر جہاں پر اتنا سپورٹ فاس پالوس کو ملتا نہیں ہے تو آئی گیس یہ بڑے ایک شاک تھ اور اگزیب آپ وہی پہ تھے میچ گورن کر رہے تھے یہ اچانک سے ہو کیا کیا پچھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ بیہیو کر رہی تھی انڈیا کی دفعہ لیکن جب شلنگ کا بیڈنگ کر رہا تھا تو ایک ایک فٹ سیراج کا اور بمرا کا بال جو ہے وہ سیم بھی ہو رہا تھا شونگ بھی ہو رہا تھا اور اس طرح لگ رہا تھا کہ شلنگ بیٹرز جو ہے بلکل بے بس نظر آ رہے تھے انڈیا کے سامنے دیکھیں بلکل تعریف کرنی پڑے گی انڈیا انڈ ٹیم کی جس طرح کی انہوں نے بولنگ کی ہے جس طرح سپیشلی سراج نے بولنگ کی ہے لیکن میں آپ کو پسے پردہ دو تین چیزوں میں لے جاؤں گا یہ مجھے آج تھوڑا سے شکو گوش بات بھی ہو گئے ہیں کیونکہ جس طرح سری لنکن ٹیم نے بیٹنگ کی اور جب پندرہ پہ چھے آؤٹ ہو گئے تھے تو عجیز شاہب صاحب نے پچاس ہزار ڈالر کا انام کر دیا کہ جو گراؤنڈ سٹاپ ہے ان کی بڑی زبردست کارگردی رہی اس پورے ڈورنمنٹ میں تو ان کے لیے پچاس ہزار ڈالر اور پھر سب سے ہرانکی والی بات جو ہے کہ بال ٹھیک ہے سیم پہ گر رہا تھا سونگ ہو رہا تھا لیکن کو آ سونگ ہو رہا تھا لیکن جو بھی پلیئر آ رہا تھا وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور سب کی حرانکی علی بات یہ ہے کہ پہلی چونکہ چھے بجے ختم ہونی تھی اور چھے بجے اگزیکٹ جو ہے چھے بج کے دس منٹ پہ بارش سٹارٹ ہوئی اور بارش اتنی تیز شروع ہوئی کہ ابھی تک وہ رکی نہیں ہے یعنی جس سپیڈ سے لگی ہوئی تھی اسی سپیڈ کے ساتھ ابھی تک جاری ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ سری لنکن ٹیم جو ہے وہ بہت جلدی میں اور پھر جس طرح وہ پچاس پہ آؤٹ ہوئی اور نومن نمبر تک جو بھی پلیئر آ رہا تھا وہ ڈرائیو کھیل رہا تھا اور روحی شرما کی جو فیلڈ پلیسمنٹ تھی جب وہ چار آؤٹ ہوگی تو انہوں نے تھرڈ مین کو اوپر لا کے جو میڈ آف کا پلیئر تھا اس کو بھی ہٹا دیا تاکہ وہ ڈرائیو پہ جائیں آؤٹ ہو اور جو بھی پلیئر آ رہا تھا وہ ڈرائیو کھیل رہا تھا اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ پندرہ اور اس کے اندر اندر ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہوگی تو اسے شکوکو شباعت جو ہے وہ جنم ضرور لیتے ہیں یہ تو آپ سیدھا سیدھا الزام لگا رہے ہیں سر لنکن بورڈ پہ کہ انہوں نے شاید میچ دے دیا انڈیا کو میں الزام نہیں رہا ہوں شکوکو شباعت جس طرح فر سے چھے بجے چھے بجے کے دس منٹ پہ بارش شروع ہوتی ہے ابھی تک بارش رکھی نہیں ہے اگر سری لنکا پچاس سور پورا کھیل لیتا ایون چیاریس سور کھیل لیتا دو ڈائیس و رنو تک تو یہ میچ پورا نہیں ہونا تھا کیونکہ بارش جو بارش ہو رہی ہے وہ ابھی تک ہو رہی ہے جو چھے بجے کے قریب لگی تھی ہے اور بڑی ہیوئی رین ہوئی ہے تو مجھے لگتا نہیں تھا کہ اگر سری لنکا چالیس پچاس سور کھیل لیتا تیس پہن سور کھیل لیتا تو یہ میچ پورا ہو پاتا یہ تو کبھی کبھار کرکٹ پہ بیٹ ڈے ہوتا ہے لیکن جس طرح اورنگز نے بات کی کہ شکوش شبات ان کو ہیں تو کیا آپ کو بھی کس اس طرح کے شکوش شبات ہیں اس میچ کے اوپر دیکھیں اورنگز بھی ہے کیونکہ ادھر موجود ہیں ان کا اپنا تنگ ٹانک اگر کرکٹ پانویو سے بات کریں تو میں نے آپ کو بات ایک کی نہ کر میں پورا اوورال پرفارمنس سری لنکا کہ دیکھوں یہ وہ ٹیم ہے جس کا ہمیشہ ایک بات انڈرڈاکس اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ زیادہ بات نہیں ہوتی لیکن ایک بڑا سٹرونگ کمبیک کرتے ہیں ٹورنمنس میں پچھلے ایشیا کپ میں بھی آپ کو یاد ہو ٹی ٹوینٹی جو ایشیا کپ یہ جیتے تو اس کے اندر پرفارمنس سب کے سامنے ہیں سری لنکا کو کوئی ریٹ نہیں کر رہا تھا کہ فائنلز جیت گئے سکارڈ میں چینجز ہوئی کو سال کو لے کے ہے وہ رائٹ چینجز تھی کیونکہ آپ کا بیٹسمنٹ پرفارمن نہیں کر رہے تھے میں نے جس کا تسکانہ کیونکہ انجرڈ ہو گیا آپ نے ان کو بھی اپنا ریپلیسمنٹ یہاں پر کی آب بالنگ یونٹ پر بات کریں ان کو وہاں پر بھی ہرٹ ہوا کیونکہ ان کے پریمیم فاس پولرز آپ کو پتا ہے وہ ان فارمن نہیں تھے انجرڈ تھے ان سے اپنا ساری پلیسمنٹ وہاں پر چینج کی گئی لیکن جس طریقے سے آج جب میچ سٹارٹ ہوا پہلے میں نے جیسے پتا ہے نا کوئی ٹاؤس پڑا میٹر پھر کر رہا تھا کولمبو میں کیونکہ بارش سکٹی پرسن آج بارش کی چانسز تھے کولمبو میں کل بھی جو اپنا جو ریزرف دیتا اس میں بھی بارش کی چانسز تھے تو میرے ذہن میں تھا کہ شاید جو بھی ٹیم ٹاؤس جیتے گی پہلے وہ کوشش کرے گی پہلے میں بیٹنگ کروں دوسرے نمبر پر کی بیٹنگ ان کی بات بلکل ٹھیک ہے اگر آپ پوری پلیسمنٹس ان کی دیکھ لیں جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ جس وقت ڈرائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ کوشش کرتے ہو کہ میں لائٹ ہینڈ سے کھیلوں میں زیادہ اس کو بال کے اوپر زیادہ زور سے نہ جاؤں جو کہ ہارڈ اٹ ہوتی ہے بال کی یہ فیلٹر پر پر پراپر طریقے سے کیچ ہیں تو میں جنسا گیپ میں کھیلوں فیلٹر کی طرف زیادہ نہ جا سکے بالیاں میں جنسا کیونکہ زیادہ جو تیز بیٹسمن ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ اگر فیلڈر ہے اپنا رائٹ ہینڈ فیلڈر ہے لیفٹ اس کا ویک ہوتا ہے تو لیفٹ کی طرف کھیلتے ہیں تاکہ دوراں وہ ایزی لی لے سکیں جو نے پاکستان ٹیم کے خلاف بھی کیا تھا آپ نے دیکھا تھا بڑا ڈیڈیکیٹ طریقے سے کھیل رہے تھے کوشش کر رہے تھے کہ ہم دو دو سکور لیں لیکن آج بلکل ڈیفرنٹ ٹیم نظر آئی ہے مجھے سری لنکا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ منڈرس بھی موجود ہیں جس طریقے کی فارم میں وہ آ رہے تھے تو آپ کو پتا ہے وہ پرفارم کرتے ہیں بیٹنگ کے اندر پچھلے میچ میں سو نہیں کر رہا تھے پاکستان کے خلاف لیکن ایک پروپر ایک بیٹنگ آرڈر ان کا موجود تھا لیکن ایک ہی شاٹ پہ بار بار آؤٹ ہونا پھر اس کے بعد آرڈر ایشو کیا ہوا ہے ان کے ساتھ سری لنکا یا سائیکلوجیکل کوئی چیز تھی یا بیک اینڈ پہ کوئی چیز تھی ان کے اوپر ورکاؤٹ کرنا چاہیے آئی سی سی کو بھی اوریج آپ کو ایک چیز کا بتا ہے سوری بات گات رہا ہوں کی کوئی ورکاؤٹ ہونا ہے وسیم اکرم آج اگر میں غلط نہیں ہو بڑے بلنٹ تھے آہ بیٹھے ہوئے اگر آپ سٹارٹ سپورس کے پر بیٹھ کے آپ بی سی سی اور ہائی سی سی کو رکڑ سکتے ہیں تو بڑی بات ہے وسیع میں نے باتیں بہت اچھی کی ہیں یہاں پر کیونکہ دیکھیں جس طریقے کا یہ پورا ٹورنمنٹ گیم آپ سے آفیر بھی بات کر رہا تھا ایک چیز تو جو بھی میچ کا ہوا سیناریو وہ ایک الگ سسٹم ہے لیکن اگر آپ پورے ٹورنمنٹ کو اٹھا کے دیکھیں اب تو سمجھ میں بھی آتی کہ آپ نے جان بوچ کے پاکستان کو ڈنٹ پوچھانے کے لیے یہ معاملات کیے تھے چاہے وہ بارش والا سسٹم تھا آپ کو پتا تھا کہ کیا ہوگا گیٹ منی سے پاکستان کو کافی نقصان ہوا ہوگا آبیسلی ابھی ریپورٹ آئے گی تو پتا لگے گا آپ کو اس کے بعد آپ کا سپانسر سے بھی کافی نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیں ایک دن میچ نہیں ہوتا آپ کے سامنے کی بات ہے انڈیا اور پاکستان کا میچ ایک کپ نہیں بنی ہوئی تھی آپ کے لیے کہ دو دن ٹیسٹ میچ سے کم نہیں وہ میچ تھا کہ جی دو دن بیٹھے رو پتا نہیں کیا ہونا ہے ہونا ہے نہیں ہونا ایشیا کب کب پھر معاملات تھے سب سے بڑی چیز اس وقت جو سری لنکا کرکٹ بورٹ کو بھی ہو رہا ہے آپ ٹویٹ اس وقت دیکھ لیں لوگ ٹویٹ بھی کریں جو پاکستان وسیل سری لنکا کا میچ تھا لوگ اس بارے میں ریٹری پاکستان کرکٹ بورٹ سے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ٹھیک انڈیا یہاں پر نہیں آ رہی سارے معاملات مجھے سمجھ میں آتے ہیں سری لنکا کوئی ایشیو کیا تھا پاکستان میں کھیلتے ہوئے پاکستان وسیل سری لنکا کا میچ یہاں پر ہو نہیں سکتا تھا کھیلنے کے لیے آپ نے وہ بھی وہاں پر کروایا پھر بارش والا سیناریو بیچ میں آیا صاف پتہ لگتا ہے کہ جو آپ نے ایک دھمکی دیتے رہتے ہو کہ ہم نے آئیسولیٹ کرنا ہے پاکستان کرکٹ کو ہم نے یہ کرنا ہے تو اس چیز میں آپ کامیاب بھی آیستہ استحوری